محبت خان بنگش نہ آئے میرا جی کواردہ ایک چھوٹا جا لکھا رہی ہیں سب تو پہلے تو میں تساڑے ہاں اس کانفرنس دی کامیابی تے دل دیا تھا گرائینا مبارک بات پیش کر دائیں تے خراج تحسین میں اس طرح پیش کر سا ہاں کہ تسی ایک آدمی سو نال ضرب دے دو تے جتنا حاصل آوے اتنی وار میری طرف تساڑے ہاں خراج تحسین ہے زبانہ ساریا پیرین چاہے اوہ ہندکوے چاہے پشتوے چاہے سراکیے چاہے بلوچیے چاہے کشمیریے چاہے سندیے چاہے بروہیے چاہے کچھیے ساریاں زبانہ پیرین جتے تک تساڑی کارگزاری دے تعلق ہے کہ میں پچھلے سال اگسیہ ستمبر اچھ ماہ نو اچھ میں ایک مضمون لکھا سی جس دا اشارہ میں خطے چھو زیادین صاحب نے کیتا سی کہ میں ماہ نو اچھ مضمون چھپا ہے میں اسے لکھا ہے پشاور میں ہند کو زبان کا فروغ ہند کو بولی کا فروغ نہیں لکھا میں جی ہند کو زبان کا فروغ اب یہاں آتا ہے سوال ہند کو عالمی کانفرنس ایک شخص کراچی سے آتا ہے ایک شخص لندن سے آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہند کو میں محترمہ فحمیدہ صاحب نے جو مقالہ پیش کیا ہے بڑا جامعہ بڑا موثر اور میں نے اسے کہا ایک ایک بات سے آپ کی مجھے اتفاق ہے انہوں نے وہ مقالہ پڑھا ہے سوال کیا ہے سوال آپ کا question کیا ہے یہ question answer session ہے ہاں جی سوال کیا ہے آپ کا سوال یہ اسی کانفرنس کے حوالے سے آپ سوال کریں نا ہم جواب دیتے ہیں نا ہند کچھ گل کر رہے ہیں نا سوال کرو سوال کرو سوال کرو اسی جواب دیتے ہیں سوال میں سوال کر رہا جی میں سوال ایک کر دا جی کہ محترمہ پیمیدہ صاحب نے جڑا مقالہ پیش کیتا ہے وہ اردوش کیتا ہے وہ انہوں نے اردوش کیتا ہے انہوں نے کوئی جرم دے نہیں کیتا ہے الہی بہت شاکتر آوان صاحب جڑا مقالہ اس کانفرنس دے حوالے نال پڑھ رہے ہیں انگریزی تو سا توجہ دوایی ہے کہ اس نے ہند کچھ پڑھا جائے پھر انہوں نے اسی جا ترجمہ کیتا ہے ہند کچھ کیتا ہے ہند کچھ کیتا ہے نا یہ ضروری تھا نہیں کہ ایک چیز اردوش آدمی لکھو کہ اردوش ترجمہ اگر وہ انکوش کرے یہ کوئی جرم ہے یا ایک شخص انگریزی مضمول لکھو میرا خیال تو اڈی گلدہ مختصرہ نے کرنا چند ان کی جبی جواب سرو کسی بھی آوائے دے نال کسی بھی زبان دے کار انکو دے آوائے دے نال گوشتگو ہو سا رہا ہے امران صاحب اگلے مائک دے دیو بہت مربانی دیو میں جواب دے دے نا پہلی چیز تے ہوئے کہ ڈاکٹر علی بخش اختر صاحب جڑے ان کو بول دے والے ٹھیک ہے وہ جڑی خاتون ساڑی بیٹھنی پین ان کو بولنے والی نہیں سندھی بولنے والی اگر وہ سندھی بول دی تو سی بات ان کو کہن دیو کہ جناب ان کو بول یا تو انگریزی دکار بول پہلی چیز تے ہوئے کہ اگر وہ ان کو بول ساکتی دیسی ان کو ضرور بلوان دے آجی اور کوئی اردوج بولڑا کوئی گناہ نہیں گا جرم نہیں گا لیکن اے وے کہ چونکہ الہی بخش صاحب خود ان کو دے پی ایچ ڈی ون اور وہ ان کو کانفرنس چاہے ہیں انہوں نے دا مقالہ تیس چالیس صفحات دوتے پہلے ہیں ایسی سا نے انہوں نے ریکویسٹ کیچئے کہ ٹائم دے کنسٹرینٹ دیو جنل تسی مختصر پانچ منٹہ دس منٹہ خلاصہ پیش کر دیو کیونکہ سینئر میسر صاحب نے میں نے کہا سی کہ میں جلدی جانا ہوں کہ میں آیا ہوں اسلامباد سیدھ میں اسلامباد جا رہا ہوں تو اس سلسلے دی ساری کری ہے باقی ہے وہ کہ بیسیکلی اسی ایکسپیکٹ کرنے ہیں انڈر پرسنٹ نہیں تھے چلو نائنٹی نائن پرسنٹ ایکسپیکٹ کرنے ہیں کہ ان کو کانفرنس ہے تیزے اندر ان کو بولی جاوے جی سلام علیکم گورمر کالیج دے کر استاد بھی رہے گستاقی معافی تارف اگر کرا دے میرا نام ملک احسان الہی ہے کہ میں الہی سند سے تعلق رکھنا کہ پشاور دے تقریباً سو جیسو سال سی ساڑی جلدہ ہاندان اور آباد ارض خدمتے کہ میں اس نظریہ جملت وہ نے کیا ہے میں معافی دے نال بطور شاگرد اختلاف کر ساں جی کہ جلدہ سکسٹی دا انقلاب آیا یا جلدہ ممالک آزاد ہوئے انہوں نے ذریعے اثر ساڑے کاران دجکار ان کو جلدہ رخصت کوئی دے اردو پر شباہ گئی میرا خیال ہے کہ سانو اس کانفرنس دیا والے اسی خاطر میں نے صلی اللہ علیہ دین صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ تُسی منو ایک پائن دس منڈہ کر دے دیو کل چار وجہ میں اس تک کچھ دو چار گلنگ کر رہا لیکن وہ جو سوال میں کرنا جی جی کرو بے شک ہو اے وے کہ سانو بجے اس لئے اسی ذرا جیا سائٹ تھی ہو کہ دے کلنی کترہ کے نکل جئیے سانے اپنی نیشن نو اگر ایک بتا دیں کہ اگر ہون بھی تُسی جیندے نہ ہوئے ہو کہ ہون بھی توڑے اندر ہوش نہ آیا کہ اسی اگر اس قسم دی تعویلان دوتے سٹینڈ کر جائیں کہ جی انقلاب دے جا کر کہ وہ نہیں میں ایک ایسا کہ واقعتاً ان کو دی خدمت گدشتہ چالی سال سے کسی نے نہیں کی اور اس معاملے دے کر کوئی ایسی پیشرف نہیں ہوئی اور یہ کچھ پہ تُسی کر دے پہو اسی انہوں اپریشییٹ کرنے سانو سٹینڈے کرنا چاہیتا ہے کسی انہوں کہیں کہ مزید تُسی اس قسم دی کتا یہ کر سو تو مخلص لوگوں نے دل تھک جس سن سلسلہ گئنے چال سی ملک صاحب آرزے میں سوال سمجھ گئے ہوں اسی جمع ہوئے اسی سلسلہ جمع ہوئے ہیں جڑی گل تُسی تُسی سمجھو کہ اس وقت کڑے کڑے لیڈر پیدا ہوئے شیخ گویرہ پیدا ہوئے اس وقت علی شریعت پیدا ہوئے اس وقت ذلف کار لی بھٹو پیدا سوکار دو پیدا یہ ڈی کولونائزیشن دا ایک دور ہے اس وقت دنیا جڑی تغییر دجکار گزری ہے میں اس تغییر دی طرف اشارہ کر رہے تھا لیکن میں یاد کہ اسی سکسٹی اور سیونٹی دجکار جڑے ساڑے کاران دجکار ساڑیاں نویاں بہو آئیاں انہیں اردو بولنا شروع کر ساڑیاں مامانو تا آندی نہیں اینا یعنی بولنے تا سوالی پیدا نہیں ہوتا نا وہ دے سمپلی ڈیڈن نو اے ورلڈ اف اردو ساڑیاں دادیاں نانی مامانو کتے آندی وہ جنہیں پڑھ کے آئی ہیں وہ سمجھے کہ شاید ایک بڑی بڑی فیشن نیتے بڑا بڑا کمال میں اپنے اونا کیا جڑے اگرے اگرے کچھ سکھا رہے انگریزی سکھاندے اوئی کدھرے جاندے نا انکو کاریج سکھڑی 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 کاریج میں سمجھنے کہ اپنے بچے دنال اپنی مادری زبان نہ بولانا جڑا ہے اے انپال دنبل اے نا کابل معافی میں اسنو جرم سمجھنے ہوا میری ذاتی حد کہ ار اپنے کار دے کار کم ایک کار توڑا نوکلیس ایسا ہونا چاہی جائے جسے تسی اپنی زبان بولو بس اے اتنی ریکویسٹ ہے اور اے سانو پتہ کہ کوتا ہی ساڑے اتھے معاشرچ ہو چکی ہے صرف ساڑے اتھے ننگا بہت سارے ساڑے پاکستان نے اس انجھ کر ہو چکی ہے اور تسی جڑی قومی زبان یا مادری زبان ہو سی انگریزی ہو سی اس سے کہ انڈیان ٹی وی دیکھو سارے انڈی نام پروگرام پیش ہوندیں تجھے نائنٹی نائن پرسن انگریزی بولی جن انہ انگریزی دے لاؤن کچھ اور آن دی نہیں گا حیرت ہون دی ہی ہندستان گیاں ہوتے ریڈی گئے لے کل بی سی ام 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 سی پاس انگریزی پی بول دے سارے تو پیدل انگریزی بڑھانے ہیں وہ بول دیں بار کیف ایک سلسلہ ہو ساڑھے سی جڑے جو انہوں ساڑھے سی زیادہ دور پہ جانے سی تاوات اپنے کلچر تہذیب ثقافت نو بچانے دیوتے لگے انہوں معاملہ ساڑھے زیادہ خراب ہے